تو آج میں بات کرنے والوں ہوں مائی بیلن اکیڈمی کے بارے میں اگر تم میں سے کوئی مائی ہیرو کی مانگا پڑھ رہا ہے تو تمہیں پتہ ہوگا کہ ابھی کون سا آرک چل رہا ہے اور ہاں اگر تم میں سے کوئی مائی ہیرو کی مانگا نہیں پڑھتا تو پلیس اس ویڈے کو مت دیکھنا کیونکہ اس میں سپوائلر ہوں گے مائی ہیرو اکیڈمی سیزن 5 سے ریلیٹھی اب تم میں سے بولو کہ سیزن 4 تو آیا نہیں پر ہاں اس کا ٹریلر آ چکا ہے اور اگر تم نے اس کا ٹریلر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھنا لنک تو میں ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کا ٹریلر کا تو یہ آرک ایک ویلن ورسز ویلن والا آرک تھا اور اس آرک میں ہمیں لیگ آف ویلن کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا اور ساتھ ہمیں ان کے کورکس میں کچھ بدلاب دیکھنے کو ملے تو جیسے ہی لیگ آف ویلن ورسز میٹا لائیوریشن آرمی آر کی فائٹ چالو ہوتی ہے تو ہمیں جو سب سے پہلی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے تو گا ورسز چٹو سے تو چٹو سے کا کورک ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ٹچ کر کے ڈسٹروائی کر سکتی ہے یا پھر ایک ایک ایکسپلوزن کریئٹ کر سکتی ہے اور یہ سیم چیز ہم نے ہنٹر ہنٹر میں دیکھی تھی جو بومر ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو ٹچ کر کے ڈسٹروائی کر سکتا ہے پر اس بومر کی ایبلیٹیز بھی کوپی کی گئی ہے جو جو بیزار ایڈیونچر کے کیرا کوئین سے تو تم یہ بھی کہا سکتے ہو کہ چٹو سے کا کورک بلکل سیم ورک کرتا ہے جیسے کیرا کوئین کام کرتی ہے وہ بھی کسی چیز کو ٹچ کر سکتی ہے اسے ٹچ کر کے تو اس فائٹ میں ہمیں ٹوگا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا اور ہمیں ایک فلیس بیک دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہس رہی ہوتی ہے اور اس ہسی میں ہمیں ایک فیک پرسنیلٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ فیک سمائل بتاتی ہے کہ کیسے توہ کی لائف نورمل نہیں تھی اور اس کے بعد ایک اور فلیس بیک میں ہمیں ڈیکو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ایک سوکنگ چیز تھی اس پیچر میں ہمیں ڈیکو دکھائی دے رہا ہے اور وہاں پہ سارے بچے اس پہ ہس رہے ہیں اور ٹوگا اسے دیکھ کے انجوائی نہیں کر رہی تھی ہمائی ہیرو کیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دیکو کے پاس کوئی کرک نہیں تھی اور لوگ اس کا بہت مزاک اڑاتے تھے کیونکہ اس کے پاس کوئی کرک نہیں تھی اور لوگ اسے بولی بھی کرتے تھے اس کے سکول میں تو میرے خیال سے دیکو اور ٹوگا سیم سکول میں تھے کیونکہ دونوں کی ڈریس بہت سیملر تھی اور اس کے بعد فلیس بیک میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ توگا کے ہاتھ میں ایک نائف ہوتی ہے اور توگا کا وہ جو فیک فیس ماسک ہوتا ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ توگا نے اس کو مارا ہو جس نے ڈیکو کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا اور پھر ہمیں چیپٹر 226 میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ توگا کو بلڈ اور خون سے کتنا پیار ہوتا ہے جس طریقے سے ہم کسی کو کس کر کے پیار جتاتے ہیں یا پھر ہگ کر کے پیار جتاتے ہیں اسی طرح سے توگا خون چوس کے پیار جتاتی ہے اور اس چیپٹر کے اینڈ میں ہمیں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ توگا اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے اوڑاکہ کے فارم میں یہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ توگا کسی بھی فارم میں بدل سکتی ہے بس اس کے پاس اس انسان کا خون ہونا چاہیے بس چیپٹر 226 میں ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ توگا اوڑاکہ کے قورک کو یوز کرتی ہے اور اس کے بعد وہ چیٹوشا کو مار دیتی ہے اوڑاکہ کا قورک ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو ہوا میں اڑا سکتی ہے اور اب توگا بھی یہ چیز کافی آسانی سے یوز کر سکتی ہے تو توگا کے قورک میں یہ بدل آویا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب توگا بہت زیادہ دنجرس ہے کیونکہ اب وہ کسی کے بھی قورک کو یوز کر سکتی ہے اگر اس کے پاس اس قورک یوزر کا بلڈ ہو تو چیپٹر 227 میں ہم نے ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ شگیرہ کی کم سے کم 40 یا 50 لوگوں کو بینہ ٹچ کر کے دیشٹرائی کر دیتا ہے بیسیکلی شگیرہ کی کا قورک ہے ڈکے جس میں وہ کسی کو بھی دیشٹرائی کر سکتا ہے پر اگر وہ اس اوبجیکٹ کو ٹچ کرے پر اب وہ کسی کو بھی بینہ ٹچ کیے دیشٹرائی کر سکتا ہے اور اس کی ابھی کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی مانگا میں تو چیپٹر 228 میں ہمیں ڈابی وز ایک آئیس یوزر کی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ آئیس یوزر کون ہے ابھی مانگا میں بتایا نہیں گیا پر کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آئیس یوزر شوٹر ٹوڈروکی کا بڑا بھائی ہے نات شو ہو تو چیپٹر 229 میں ہمیں ٹوائیس کی بیک سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے وہ بینہ کچھ کیے کریمنل ایکٹیوٹیز میں فرز جاتا ہے ایک انڈ وہ جیران سے ملتا ہے اور جیران اسے لیگ آف ویلنز سے ملواتا ہے جہاں پہ وہ ایک نئی فیملی ڈھونڈتا ہے اور اسے نئے کامریٹس ملتے ہیں جن پہ وہ بہت زالہ ٹرسٹ کرتا ہے تو چیپٹر 229 کے انڈ میں ہمیں ایک ڈائیلوگ دیکھنے کو ملتا ہے جو تھا آل ایٹ ٹیک جس وان بیاد ڈے تو یہ ڈائیلوگ جو کر کا ہے جو ایک بہت فیمس ڈائلوگ تھا اور اس چیپٹر کے انڈ میں ٹوائس سیڈو کلون چوت سو یوز کرتا ہے اور اپنے بہت سارے کلونز کریٹ کرتا ہے اور وہ کلون پوری لائبریشن آرمی سے فائٹ کرتے ہیں اور اب ٹوائس ہزاروں اور لاکھوں کلونز کریٹ کر سکتا ہے بینہ کسی دکت کے اور چیپٹر 230 میں کنٹینیو فائٹ چل رہی ہے اور انڈ میں گگنٹو مچیا اٹھ جاتا ہے تو اس چیپٹر میں کچھ زیادہ خاص نہیں ہوا تھا اور چیپٹر 231 میں ہمیں دیکھا تھا کہ ہاکس بیس جین کے پاس جاتا ہے ایک بیگ لے کے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ابھی بتایا نہیں گیا اگر وہ بیس جین کو مار دے گا تو لیگ آف ویلنز ہاکس پہ بہت سالہ ترس کرے گا اور ہاکس ایک ڈبل ایجنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اور اس چیپٹر میں بھی لڑائی کنٹینیو چل رہی تھی لیگ آف ویلنز اور میٹا لائیوریشن آرمی کے بیچ میں اور پھر ہمیں اینڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹوائس اس بیلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ جیران کو کیاپچر کیا ہوتا ہے اور چیپٹر 232 میں ٹوائس کچھ ڈوپلیکیٹ کریٹ کرتا ہے شیگرہ کی اور ڈابی کے اور میشٹر کامپریس کے اور پھر وہ ڈوپلیکیٹ فائٹ کرتے ہیں ڈیسٹرو سے اور ڈیسٹرو ان سب کو صرف ایک ہاتھ سے ہینڈل کرتا ہے تو اینڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ شیگرہ کی ایک پوری بیلڈنگ کو ڈیسٹروائی کر دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے ایک پوری بیلڈنگ جو دکھاتا ہے کہ شیگرہ کی کتنا امپروو ہو گیا ہے اور نیکٹ شیپٹر میں ہمیں ری ڈیسٹرو واسی شیگرہ کی فائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے پر ڈیسٹرو کے کورک کے بارے میں ابھی کچھ ڈھنگ سے پتا نہیں چلا مطلب وہ اپنے ہاتھوں کو سائز بہت بڑا کر سکتا ہے اور وہ بلیک ڈارک چیز کیا ہے اس کے فیس میں اس کے بارے میں ابھی کچھ بتایا نہیں گیا تو اب بات کرتے ہیں کیوں ڈیسٹرو ختم کرنا چاہتا ہے لیگ آف فیلنس کو تو میٹر لیبریشن آرمی کا ایک گول ہے اور وہ ہے کہ لوگ اپنے کورک کو یوز کر سکیں تاکہ انہیں ہیروز پر ڈیپینڈ نہ رہنا پڑے اور وہیں ڈیگ آف فیلنس کا کوئی گول نہیں ہے اور وہ صرف چیزیں ڈیسٹروائے کر رہے ہیں بینہ کسی گول کے اور لاسٹ چیپٹر میں ری ڈیسٹرو شیگرہ کی کو ایک سٹوری بتاتا ہے مدر آف کورکس کی کی کیسے لوگوں نے میٹا ایبلیٹیس یعنی کی کورکس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا پہلے جمانے میں اور ان لوگوں نے کیسے ڈیسٹرو کی ماں یعنی کی مدر آف کورکس کو مارا یعنی کی ری ڈیسٹرو کی گرینڈ مدر کو تو ہم نے مائی ہیرو اکیڈیمی میں دیکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہیرو لائسنس ہوگا تب ہی تم اپنے کورکس کو یوز کر سکتے ہو ویڈاوٹ ہیرو لائسنس اگر تم اپنے کورکس کو یوز کروگے اپنی سیفٹی کے لیے تو وہ ایک کرائم ہے اور میٹا لائیریشن آرے میں اس چیز کو چینج کرنا چاہتی ہے تو اوورال یہ آرک بہت بڑیا تھا ویسے یہ آرک ختم نہیں ہوا اور ٹوگا ٹوائس کے کورکس اب بہت زیادہ ڈینجرس ہو گئے ہیں ٹوائس اب انلیمٹیڈ کلونز بنا سکتا ہے جو بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور وہیں ٹوگا اب دوسری لوگوں کے کورکس کو یوز کر سکتی ہے اور ہاں کچھ کریکٹرس ہیں جن پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا اس پورے آرک میں جیسے کی میشٹر کامپریس اور سنائپر اور سنائپر پہ ابھی تھوڑا سا فوکس کیا گیا تھا جب وہ شیگرہ کیسے کوشن پوچھ رہا تھا کہ وہ ابھی لیگ او فیزنس میں کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا سنائپر پہ اور ہاں یہ ساری فائٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمیں بتایا تھا ڈیسٹروں نے سیٹلائٹ سے اور اوورال مجھے یہ آرک بہت بڑیا لگا اور اب دیکھتے ہیں کہ نیکس چیپٹر کیسا ہوتا ہے بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس سیڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی